اور علماء اکرام نے پہچاننے کے لیے بدتوں کو ساتھ ٹائپس کر کے بتایا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کر پہچانو کہ وہ کونسی کٹیگری میں فٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ ساتھ ٹائپ یاد کرانا چاہتا ہوں اور اگر تھوڑا سا دھیان دیں انشاءاللہ ساتھوں ٹائپ یاد ہو جائے گی فرس ٹائپ کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کا وقت زمان تیہ کیا جائے جو قرآن حدیث میں تیہ نہیں ہے دیکھیں جو چیز کا جو زمانہ اس کا وقت جو ہے تیہ ہے قرآن حدیث میں وہ قبول ہے مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں نماز کا ٹائم فکس ہے روزے رکھتے ہیں رمضان کے اس کا وقت فکس ہے رمضان حج کا وقت فکس ہے کس نے فکس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن میں ہے حدیث میں ہے وہی کے تحت آیا لیکن کوئی اگر خود کی طرف سے فکس کرے کہ جیسے کوئی کہے کہ رات کے بارہ بجے اٹھ کے کام کرو بہت سواب ملے گا یا ہر مہینے پہلی جمعہ رات کو کرو بہت سواب ملے گا حدیث ہے تو ہم قبول کریں گے بارہ بجے ہو کے ایک بجے بھی اٹھیں گے لیکن اگر حدیث نہیں ہے آدمی نے خود کی طرف سے نکالا ہے اور فضورت بتا رہے ہیں یا تو لازم کر رہے ہیں ہم تو فرض کر رہے ہیں ہم تو مستعب کر رہے ہیں دیکھو یہ بات یاد دخو کوئی کہے کمپلچری بارہ بجے اٹھنا پڑے گا گلت ہے کی نہیں ہے اگر کوئی کہے نہیں اٹھوں گے تو اچھا ہے سواب ملے گا زیادہ بارہ بجے اٹھوں گے اور درود پڑھوں گے بارہ بجے ٹھیک بارہ بجے درود پڑھو زیادہ سواب ملے گا فرض نہیں ہے ملے گا سواب ملے گا تو گلت ہے کیا سہی ہے تو بھی گلت ہے کیوں درود پڑھنا گلت ہے اچھا کام ہے لوگ کے بیٹھتے ہیں ارے درود ہی تو پڑھ رہے ہیں لیکن درود پڑھنا ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ جو ٹائم ہے نا ٹائم اس کے لیے مہر چیئے قرآن حدیث سے پروف چیئے قرآن حدیث سے ٹائم آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں تو آپ کو وہی ملتی ہے کیا ہر مہینے کا پہلا جمعیرات کیسے فکس کیا آپ نے یا آپ نے مثال کے طور پر رات کے بارہ بجے کا ٹائم کیسے فکس کیا اچھے ہی بتائیے آپ کے اس ایریا میں کوئی ہفتہ آری پروگرام ہوتا ہے ہوتا ہے مثال دو کوئی ہو رہا ہے پروگرام جمعہ سنیچر کوئی درس ہے پروگرام ہے ہفتہ آری اچھا کئی جگہوں پر ہمارے اسلامیک سینٹر میں ہر سنڈے بعد نماز مغرب ہم لوگ درس رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں کیونکہ سنڈے لوگوں کا چھٹی کا دن ہوتا ہے تو لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں اور جور سکتے ہیں صحیح غلط ہے ابھی تو کہا ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے کون جواب بتا سکتا ہے کمپل سے ہی نہیں بول رہے ہم لوگ کہ سنڈے کو سینٹر پہ آنا فرض ہے نہیں کہہ رہے ہیں اگر کہہ دے تو غلط ہو جائے گا اور اگر سواب بتا دے سنڈے کو بعد نماز مغرب پروگرام کرنے میں بہت سواب ملتا ہے تو غلط ہے کی نہیں ہے ابھی تو کہہ رہتے نہیں ہیں ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے کیسے فرق کیا ہے سواب آپ بتا دیئے نا اب ہم لوگ یہ درس رکھ رہے ہیں روز عشاء کے بعد رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں عشاء بات سوالت کے اعتبار سے لیکن اگر کوئی کہہ دے آنکھا سٹوڈنٹ کہے کہ عشاء کے بعد درس کرنے میں بہت سواب ملتا ہے تو پھر دنیل دینی پڑے گی کوئی چیز سامنے آئے ٹائم فکس سے کیچ کروں میں انشاءاللہ فرس پوائنٹ ٹائم سیکنڈ پوائنٹ مقدار نمبر کوئی چیز کا نمبر جو قرآن حدیث میں فکس ہے وہ قبول ہے جیسے چار فرز پڑھنی ہے دو سنت پڑھنی ہے جیسے اسکار پڑھ رہے ہیں سبحانہ تیس بار پڑھنا ہے الحمدللہ تیس بار پڑھنا ہے جو نمبر فکس کیا کس نے فکس کیا نبی صلی اللہ سے نے فکس کیا وہ قبول ہے لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے نمبر ملتے ہیں ایک ہزار بار پڑھو اب آدمی محنت کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار ٹھیک ایک لاکھ چوبیس زیادہ پڑھتا ہے لیکن یہ نمبر قرآن حدیث سے ہے کیا ہاں نہیں ہے کیا ہمیں ڈانے ہی لگا ہے فہوا رد والی حدیثیں آ دے کے نہیں آ دے کن لو بداتین دلالہ نمبر آپ فکس کر رہے ہو فرض بتاؤ یا سنت بتاؤ لیکن نمبر فکس کرنے کی اختیار نہیں ہے دین عبادت ہے ہاں دنیاوی چیزوں میں کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر لائٹ ہے آپ کے گھر میں تین ٹیوب لائٹ لگی ہے تین نمبر تین کی جگہ آپ چار ٹیوب لائٹ لگاؤ صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے آپ کا گھر ہے آپ لگاؤ کوئی مسئلہ نہیں تین لگاؤ چار لگاؤ لیکن اگر کہو چار ٹیوب لائٹ لگانے میں بہت سواب ملتا ہے جہاں دین کو لاؤں گے تو قرآن حدیث اپرون دینا پڑے گا سمجھے آپ دنیا کا ماملہ ہے وہاں تک کہو آپ کے شیٹ میں پانچ بٹن ہے کہ چھے ہیں پانچ ہو یا چھے ہو کوئی پر بلن نہیں دنیا کا ماملہ ہے کہ دین کا ماملہ ہے دنیا کا ماملہ ہے دیکھو آپ لوگوں کو فرق کرنے آگے ہیں کہ دین کہا ہے دنیا کیا ہے جہاں دین کی بات ہے عبادت کی بات ہے وہاں نئی چیز لائیں گے فہو عرد ہو جائے گا ریجیکٹڈ ہو جائے گی یاد رہیں گے دو ٹائپ انشاءاللہ فرس ٹائپ کیا ہے ٹائم سیکنڈ پائنٹ کیا ہے نمبر تھرڈ چیز جگہ جیسے کوئی جگہ قرآن حدیث میں فکس ہے مثال کے طور پر تواف کہاں کرنا ہے مکہ کعبی کا تواف کرنا ہے صحیح کہاں کرنا ہے صفحہ مروا صحیح ہے کہ نہیں جگہ فکس ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے نیت اچھی نیت ہے تو ہاں ملے گا عجر کے نہیں ملے گا کیا ملے گا سزا فہوا رد دولالہ یاد رہنا سب پوائنٹ کئی ساری جگہیں ہیں میرے بھائیوں جہاں لوگ تواف کر رہے ہیں آج آج مسلم ممالک میں ایسی کئی جگہیں ہیں جہاں تواف ہوتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کیسے تواف کر رہے ہیں وہ بولے تواف ہی تو ہے ثابت ہے ہاں ثابت ہے تواف لیکن کہاں کا تواف ثابت ہے صرف کعبے کا تواف ثابت ہے اسی طرح مخات تو اگر کوئی کہے بارہ بجے اٹھ کر بارہ بار درود پڑھو تو اس پہ جا کر کتنی ساری چیزیں ہیں نئی اس میں بتائیے ٹائم نمبر پلیس تین چیزیں غلط ہو گئی فہوا ابھی آپ درود پڑھ رہے ہو آپ کا درود بھی بیسٹ ہو رہا ہے آپ کا درود آپ نے پڑھے اتنے اچھے سے پڑھے ہو گیا کیوں گیا کیونکہ آپ نے اتنی ساری دین میں نئی نئی چیزیں لے کر آئے کہاں سے ملے گا ہاں چوتھی چیز فرس کیا تھی دیکھے پڑھے بتاؤ چلو ٹائم نمبر دو نمبر پلیس نمبر چار مٹیریل مٹیریل جیسے بعض چیزوں کا مٹیریل قرآن حدیث میں ملتا ہے ہم عید الادھا آتی ہیں قربان ہی کرتے ہیں جو جانور صحابت ہے بنی جانور کی قربان نہیں کر سکتے اب اگر کوئی کہے کہ آج کل لوگ مرگی زیادہ پسند کرتے ہیں چکن کا آپ نے دیکھا ہوگا ہے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اور کوئی کہے میں اتنے روپیے کی مرگیاں خرید کے وہ زبا کروں گا اللہ کے لئے تو کیا ہوگا کیوں پیسے تو خرچ کر رہے ہیں مٹیریل بدل دیا اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں آج کہتے ہیں دیکھو کوئی قربانی نہیں سیدھا پیسے دے تو چیریٹی میں صدقے کا عجر مل سکتا ہے لیکن وہ قربانی اگر بولوں گے میں قربانی کیا نوٹ میں چلا دیا چھوڑی نہیں چلے گا ایسے وہ چیز کیا ہوگیا فہوہ رب مٹیر آپ دیکھوں گے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو جمرات کو کنکر مارنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر کی سائز تک بتایا اب ہم کیا دیکھتے ہیں کئی سائے لوگ جو یہاں کے خاص طور سے اس سیدھیا سے آتے ہیں وہ لوگ جمرات کے پاس سے پہنچتے ہیں تو بہت گسے میں آیا آتے ہیں اور چپل جوتے وغیرہ کچھ بھی پھیکتے ہیں تو کیا ہوا مٹیرل بدل گیا فہوہ ابھی وہ اس سے تو بڑا میں نے فکا لیکن آپ نے مٹیرل بدل دیا تو فرس پوائنٹ کیا تھا ٹائم نمبر جگہ پلیس نمبر چار مٹیرل نمبر پانچ کیفیہ طریقہ کنڈیشن کہ کوئی چیز کر رہے ہو تو کیسے کر رہے ہو بسائی کے طور پر بعض لوگ مسجد حرم جب جاتے ہیں تو لاس میں جب نکلتے ہیں تو الٹے پاؤں نکلتے ہیں یہ کرنے کا طریقہ ہے نا نکلنے کا طریقہ اب یہ طریقہ بھی قرآن حدیثہ ہونا چاہیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہم سب کریں گے ویسے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہمیں کیا درنا چاہیے فہوہ رد اسی طرح بعض جگہوں پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں بیٹھ کر کے اپنی گردن کو جھٹکا دے دے کر کہتے ہیں اوہ اوہ دیکھا آپ نے کبھی اب جب ان سے کہا جاتے بولے اللہ اللہ تو کر رہے ہیں کیا غلط ہے اس میں کیا غلط ہے بولی اللہ اللہ تو کر رہے ہو لو طریقہ اگر ایسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ اکرام نے کیا وہ لوگوں نے اس راستے پر چلے ہم بھی راستے پر چلیں گے آپ کر رہے ہیں اور ذکر میں کوئی ایسا ذکر بھی نہیں ہے اللہ اللہ سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے لا الہ الا اللہ صرف اللہ نام کا کوئی ایسا ذکر بھی ثابت نہیں کیونکہ یہ بھی عبادت ہے یہ ہو گئے پانچ فرس پائنٹ کیا تھا دیکھیں بگا ہے بتاؤ ٹائم نمبر پلیس جگہ مٹیل نمبر پانچ اس کا کرنے کا طریقہ ہاں کنڈیشن نمبر چھے ترتیب سیکوئنس جو چیز آگے ہے وہ آگے رہے گی جو چیز پیچھے ہے وہ پیچھے رہے گی نسال کے طور پر وضو کرتے ہیں آگے کوئی بڑے میں پہلے پاؤں دھولوں گا پھر میں ہاتھ دھوں گا بیچ میں پھر مودھ ہوں گا تو چلے گا کیا سب سیم سب کریں لیکن تھوڑا آگے پیچھے تو ترتیب چینج کریں گے تو کیا ہو جائے گی وہ وہ ہو جائے گی دین میں نئی چیز نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے میں کوئی آگے کی چیز پیچھے پیچھے کی چیز آگے کریں ترتیب بدلنا بھی نہیں آلا اڑے ترتیب بھی بدلیں گے نا فہوا رد ریجیکٹڈ جو ہے وہی رہے گا تو ہی چلے گا اس میں نئی چیز لائیں گے تو کیا ہوگا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا ہو گئے پانچ چھے اچھا یہ بتا دوں یہ چھے کی جو ترتیب ہے نا یہ قرآن حدیث والی نہیں ہے یہ معاملے میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ یاد کرنے میں کبھی یاد نہیں ہا رہا ہے نا بعد میں پیچھے کی چیز پہلے آدھا ہے زیاد کوئی بات نہیں لیکن ابھی ہی ریویشن کرتے ہیں فرسٹ ٹائم نمبر دو نمبر پلیس مٹیریل کنڈیشن ہاں اور اس کی ترتیب سیکوینس نمبر سات سبب وجہ قوز کہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی خانہ ہی دعوت دیتا ہے آپ کو بھئی روز روز تو دعوت نہیں دیتا ہے آج کیا بات ہے اور وہ کہے کہ دیکھو ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا انتقال ہونے کے بعد آج اتنے دن ختم ہوئے ہیں اسی لئے ہم کھانا رکھ رہے ہیں اچھا پہلے یہ سوال کا جواب بتاؤ یہ انتقال ہوا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے کیا چودہ سو سال پہلے انتقال ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا یا آج کے زمانے کا نیا مسئلہ ہے چودہ سو سال پہلے بھی انتقال ہوتے تھے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آپ سے اور مجھ سے بہت زیادہ فکرتی مرنے والوں کی وہ لوگ فکر مند تھے حریصون علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ فکر مند ہے تمہارے لیے تو جو طریقہ انہوں نے بتایا نا کیا کرنا ہے تو سبب کھانا کو کھلا رہا ہے کیوں کھلا رہا ہے وجہ بھی ہونی چیئے قرآن حدیث سے اگر قرآن حدیث سے ہے تو قبول ہے اور نہیں ہے اگر وجہ تو ففہ ہوا رد کوئی نماز پڑھتے ملتا ہے آپ کو رات میں آپ کہہ رہے روز رات تو نماز نہیں پڑھتے ہو آج کے بعد ہے وہ کہتے ہیں آج فلاں فلاں رات ہے اگر کوئی کہے تو جو رات ہم پڑھ رہے ہیں وہ وجہ قرآن حدیث سے ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے نمازی تو پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں گے کہ ایسی چیز ہے ایسی وجہ کے تہت پڑھ رہے ہیں ایسی وجہ کے تہت پڑھ رہے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ففہ ہوا رد ہو جائے گا it is rejected ہو جائے گا تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے می بھائیوں یہ ساتھ قسم کی چیزیں ہم نے دیکھا ساتھ میں بھائی روزن کر رہے ہیں first point time number 2 number number 3 place password میں add کر دیتے ہیں بعض لوگ repeat نہیں کر رہے ہیں باہر نکلنا ہے تو روزن کر کے جاؤ انشاءاللہ first time number 2 number number 3 place number 4 material number 5 condition اس کا کرنے کا طریقہ number 6 sequence ترتیب number 7 cause very good ناشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی